وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا مَبَذَهُوا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی اہد کیا ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے تو اہلِ کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات و انجیل کو اس طرح پسے پشٹ ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھی